پاستہ کے ساتھ ہم چکن پاستہ بنانے جا رہے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں چلیں سب سے پہلے تو ہم اس میں اٹھ کر دیں گے ڈیو ڈراب کا آلف پومس آئل اور ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے فریش لہسن اور ادرک چلیں یہ ہم نے اس میں اٹھ کیا اور اس کو کر لیتے ہیں ہلکا سا ساٹے اور پھر میں اس میں اٹھ کر دوں گی جولین میں کٹا ہوا چکن چکن کا کیمہ بھی آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں اور میں یہاں سے لے لیتی ہوں ایک ادر سٹرینر اور پاستہ کو سٹرین کر لیتے ہیں اوورکک بلکل نہیں کرنا ہے ورنہ کیا ہوگا شیپ لیس ہو جاتا ایک تو پاستہ اور اس کے علاوہ پاستہ سٹکی بھی ہو جائے گا اگر وہ بہت زیادہ اوورکک ہو جائے گا تو یہاں پر میں اس کی آنچ بند کرتی ہوں تاکہ لہسن ضرورت سے زیادہ نہ پکے اور اس کو نکال لیتے ہیں چلیں جی تھوڑا سا ٹھنڈا پانی گزارنا ضروری ہے اچھا لہسن کو یہاں پر ہم نے کوئی کلر نہیں دینا اور خوشپو آنی شروع ہو جائے تو ہم اس میں اٹ کر دیں گے چکن اگر آپ کو پاستہ بہت زیادہ سپائسی پسند ہے بہت زیادہ سپائسی پسند ہے کٹیوی لال مرچیں اٹ کیا کریں اس سے پاستہ بہت زیادہ سپائسی اور زبردست ہو جاتا ہے کیونکہ پسیوی لال مرچ تو نہیں جائے گی انلس آپ کی ریسپی میں ہو آپ بلکل ہی کچھ دیسی تیار کر رہے ہیں پاستہ کے ساتھ ورنہ کچھ دیسی تیار کر رہے ہیں پاستہ کے ساتھ ورنہ کٹیوی لال مرچ بہت اچھی جاتی ہے اچھا فیزہ ہیں فیزہ سے بات کریں گے ہلو فیزہ السلام علیکم ویلکم چاہتے ہیں آپ بلکل ٹھیک ٹا خیریت سے آپ کیسی ہیں فیزہ میں بھی ٹھیک ہوں مجھے آپ بہت پسند ہیں اور پرس ٹائم کال لگی ہے آپ کی شو میں ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے شو میں کیا کہیں گی سوال کا جواب مجھے جلدی سے نوٹ ڈاؤن کروا گئے ڈالوں سے ملین بنا سکتے ہیں حلوہ بنا سکتے ہیں ڈھیک ہے بہت ساری مکھائیہ بنا سکتے ہیں اور یہ مصور پلاو ڈالوں سے پلاو بنا سکتے ہیں کیا بنا سکتے ہیں پلاو پلاو بنا سکتے ہیں ڈھیک ہے اور کچھ کہنا چاہیں گی کوئی فرمائش نوٹ ڈاؤن کروانا چاہتی ہیں فرمائش نہیں آپ بہت اچھکی ریسپیز بناتی ہیں اور ابھی ابھی لگایا میں نے تیجی آپ جواز بنا رہی ہیں ریسپیز وہ بھی بہت اچھکی ہیں بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی آپ کا جواب ہم نے نوٹ کر لیا ہے اور یہاں پر جو چکن ہے اس کا کلر تھوہ سا چینج ہونا شروع ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں جو بھی سبزی آپ ایٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ایٹ کر دیں میں ایٹ کرنے جا رہی ہوں تھوڑی سی گاجر اور شملا مرچ کرن ہے کراچی سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد میں نے اس کی آنچ کو بند کر دیا تھا دوبارہ سے کھول دیتے ہیں اور اب ہم اس میں ایٹ کرنے جا رہے ہیں کچھ سپائسز بھی جس میں نمک ہم شامل کر چکے ہیں کٹی ہوئی لال مرچ اس میں جائے گی ہم ایٹ کرنے جا رہے ہیں سرکہ اور ساتھ ہی ہم اس میں ایٹ کریں گے کیچپ ہاتھ سوس چلی گارلک جو آپ کو پسند ہو وہ آپ اس میں ایٹ کر دیں یہ اس میں چلا گیا پھوڑا سا ہم اس کو مکس کریں گے پاسٹا ہم نے ریڈی کر لیا ہے اور میں اس میں ایٹ کرنے جا رہی ہوں نیو یارکر کا سویا سوس یہ ہم اس میں ایٹ کریں گے اور جو سیسے میں آئل ہے وہ ہم اس میں لاسٹ میں شامل کریں گے چلی یہاں پر میں نے ایٹ کر دی یہ رائس بوائل ہونے کے لیے نمک بھی شامل کر دیا تھا اور یہاں پر ہم نے تمام سپائسز ایٹ کر دی اب اس کو ہم بہت زیادہ ڈرائے نہیں کریں گے بلکہ میں اس میں ایٹ کر دیتی ہوں پاسٹا لیکن پاسٹا کو ایٹ کرنے سے پہلے ایک چیز رہ گئی تھی یہ ہمارے جیو ڈراب کے مشرومز اچھا ان کے مشرومز ہول بھی ہیں ان کے مشرومز سلائسز میں بھی ہیں اور مشرومز کے علاوہ جناب چنے ہیں اور مکہی ہے مٹر ہیں بہت بہت کچھ ہیں بینز ہیں چنے ہیں تو چنے ان تمام چیزوں کو کر لیتے ہیں میکس اور کسی بھی خوبصورت سے پلیٹر میں نکال کے ہم اس کو سرف کر دیں گے اب میں اس کے اوپر ایٹ کر دیتی ہوں تھواسس سیسے میں بوائل اس کو ہم نے کیا میکس پانی ابل رہا ہے چاول ایٹ کر دیئے ہیں چاولوں کو بوائل کرنا ہے فیضہ ہیں فیصلہ بات سے فیضہ سے بات کریں گے ہلو فیضہ سلام علیکم وآلیکم سلام کیسے ہیں آپ بلکل ٹھیک ٹھیک ٹھیکھو ڑ廁 ډ ڜ ڤ ڈ ڈ ڈ ڑ hopes ڈ 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